اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے صاف بیان کر دے اور تمہیں اگلوں کی روشیں یعنی طور طریقے بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے اور اللہ علم و حکمت والا ہے اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف یعنی آسانی کرے اور آدمی کمزور بنایا گیا اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضا مندی کا ہو اور اپنی جانے قتل نہ کرو بے شک اللہ تم پر مہربان ہے اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو انقریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے اور یہ اللہ کو آسان ہے اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضُ اور اس کی عارضو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے وَلِنْ نِسَاءِ نَصِيبٌ مِّنْ مَكْتَسَبْ اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ سے اس کا فضل مانگو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے وَلِكُلِّ جَعَلْ لَا مَغَالِيَ مِنَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیے ہیں جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ اور کرابت والے وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ اور وہ جن سے تمہارا حلف بند چکا انہیں ان کا حصہ دو بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے نبی اکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درد پاک پڑو بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیک یا سید یا رسول اللہ اللہ تبارک وآلہ ہم سب کے حال پر اپنا فضل اور کرم فرمائے اور اللہ تبارک وآلہ ہمیں قرآن کریم کی احکامات سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی سعارت نصیب فرمائے تلاوت سننا یقینا ایک سعارت مندی کا کام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھنا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے لیکن صرف تلاوت اور ترجمہ تک محدود نہ رہا جائے بلکہ بہترین ایک سلسلے کار یہ ہے کہ اس کی تفسیر کا بھی مطالعہ کیا جائے اور بہترین ہے کہ تفسیر سیدال جنان کا مطالعہ کیا جائے اس میں قدر آسان الفاظ بھی ذکر کیے گئے ہیں اور امام احل سنت کی عبارات کو بھی مختلف مقامات پر ذکر کیا گیا ہے تو اس کو اللہ نے چاہا تو سمجھنا قدر آسان رہے گا دعوت اسلامی نے اس کو اور آسان کیا ہے کہ آپ کے انڈروائیڈ یوز کے لیے بھی الحمدل اپلیکیشن کی صورت میں اس کو جاری کر دیا ہے تفسیر سیدال جنان کو اور اس اپلیکیشن کا نام ہے جی سیدال جنان سیدال جنان ہی اس اپلیکیشن کا نام ہے بڑی دبردس اپلیکیشن ہے اور اس میں آپ کو قرآن کریم تلاوت کے لیے بھی میسر رہے گا اور بڑی یوزفل اپلیکیشن ہے آپ تلاوت کرتے کرتے آ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی آیت کی تفسیر جانے تو آپ اس آیت کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک آپشن دے دے گا کہ آپ کو اس کی تفسیر میں جانا ہے اس آیت کو کہیں پر شیئر کرنا ہے کیا کرنا ہے تو وہ اس طریقے سے آپ اس کو ایٹلائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ قرآن کریم کی کوئی آیت مبارکہ ہے اس کو کوپی کر کے کہیں اور جگہ پیسٹ کر کے اس کو بھیجنا چاہتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں پڑھتے پڑھتے کوئی مضمون اچھا لگ رہا ہے اس کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو بک مارک کا آپشن اس کے اندر موجود ہے اس کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور ایک اور سہولت بھی اس میں موجود ہے کہ جہاں تقابل تلاوت کی ہوئی تھی آپ نیکس ٹائم جب کھولیں گے تو یہ آپ کو وہیں سے تلاوت میں لے جائے گا وہیں سے ترجمہ اور تفسیر پر لے جائے گا تو یہ بھی ایک بڑا اچھا اس کا فیچر ہے بڑی زبردست بڑی زبردست یہ اپلیکیشن ہے پھر اس میں سرچ آپشن بھی موجود ہے قرآن کریم کی آیت میں کوئی لفظ سرچ کرنا چاہیں ترجمہ میں سرچ کرنا چاہیں تفسیر میں سرچ کرنا چاہیں تو اس کے بھی آپشنز بحمد اللہ تعالی موجود ہیں اللہ کریم نور قرآن سے ہمیں منور فرمائے آگے بڑھیں گے اور نایت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلیں گے اور ہمارے پرگرام کا عنوان اور جو موضوع ہے ٹاپک ہے وہ ہے اپنے معاملات کا جائزہ سے نو ٹو ٹو بیکو تواقو کو کیا کہیں تواقو سے انکار اور صحیح سے پیار یہ ایک بات ہے یہاں معاملات کے جائزے کے ساتھ میچی ہو گیا یہ جائزہ لیا اور تواقو کو چھوڑ دو ایسی بات ایک ریپورٹ کے مطابق ٹبیکو یعنی تواقو اپنے نصف صارفین کو ہلاک کرتا ہے ایک تحقیق کے مطابق تو تواقو پینے والے اور تواقو کھانے والے یہ اس بات پر غور فرمائے اور دنیا کی یہ واحد چیز ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کینسر کا باعث ہے اس کو استعمال منع ہے یا استعمال نہ کیجئے صحت کے لیے مذر ہے لیکن پھر بھی لوگ جہاں استعمال ہیں بلکہ وہ ایک تصویر سے بھی بنی ہوتی ہے وہ بندے کا بڑا منظر ہے وہ شاید کینسر کا موں کے کینسر کا وہ ہے وہ بھی دیا ہوتا ہے تو اس سے بچنا چاہئے ٹبیکو سے نوٹ ٹبیکو ہم تواقو خوری سے اور تواقو نوشی سے عابد بھئی دونوں چیزوں سے جہب بچنا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق تواقو ہر سال آٹھ لاکھ سے زیادہ افراد کی جان لیتا ہے ان اپوات میں سے سات میلین سے زیادہ براہ راست تواقو کے استعمال کا نتیجہ ہیں جبکہ تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ افراد تواقو نوشی نہ کرنے کی نتیجے میں دوسرے ہاتھ سے دھوان لیتے ہیں انہیں کی اور طریقہ ہے جسے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں سموک انہیل کر رہے ہوتے ہیں اگر پی رہا ہے اور اس کا دھوان اڑ رہا ہے تو جو اس کے ساتھ بیٹھا ہے اس تک پہنچے گا وہ بھی تو انہیل کری رہا ہے دھوان جا ہی رہا ہے بچے گھر پر بیٹھے ہیں کمرے میں ہیں سگریٹ پی رہے ہیں تو چھوٹا بچہ ہے تو اس کے پھر بڑوں میں بچ لنگز میں جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور طباکو جب لنگز میں جاتا ہے اور پھر کیا خرابیاں کرتا ہے الامان والحفیظ میں نے خالد بھائی ہارٹ کے جو ہے وہ ہسپیٹلز کے اندر ان دل کے جو اسپطال ہوتے ہیں یہ یا بعض اسپطالوں میں جو دل کے وارڈ ہوتے ہیں وہاں پر موجود افراد کو یہ نیتیں کرتے دیکھا ہے کہ اب ہم ساری زندگی سگرٹ نہیں پییں گے یعنی جب بندہ گویا کہ یوں بولیں کہ ایک موت کی بستر پر بیٹھا ہوا ہے اگر کسی کی اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے عابد بھائی تو اس کو امیجنیشن کریں اوپن ہارٹ سرجری میں کیا ہوتا ہے کہ دل بنے کا باہر آ جاتا ہے ٹھیک ہے بلکہ بنے کا جو دل ہوتا ہے اس کو وہ کیا کر دیتے ہیں جامر کر دیتے ہیں ساکت کر دیتے ہیں دل کی جو دھڑکن ہے یہ رک جاتی ہے ہے عابد بھائی اور پھر اس کا جو بھی معاملہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور پھر اس کو دوبارہ شریعانوں کے ساتھ اٹیش کرتے ہیں اور پھر دل کو وہ ایک چھوٹا سا ایک کرنٹ دیتے ہیں اس سے اور پھر وہ کیا کرتا ہے دوبارہ دھڑکنے شروع کر دیتا ہے اور اگر وہ دھڑکنے شروع نہ کرے تو پھر کیا ہوگا پھر قبر کا ہی آگے رستہ ہوگا اور کیا ہوگا تو تماکو نوشی سے اپنی جان بچائیں ایک موضوع انوان ہم نے لے لیا اس پر گفت کو ہوئی ہے الحمدللہ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور وقار بھائی سے بھی ایک کلام سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سل اللہ تعالی علیہ محمد سل اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ وہ سوئے لانا زار پھرتے ہیں وہ سوئے لانا زار پھرتے ہیں وہ سوئے لانا زار پھرتے ہیں تیرے دین اے بہار پھرتے ہیں تیرے دین اے بہار پھرتے ہیں وہ سوئے لانا زار پھرتے ہیں جو تیرے درسے سے یار پھرتے ہیں جو تیرے دین اے بہار پھرتے ہیں 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 وہ سوئے لانا زار پھرتے ہیں اور ہر چراغیں مزا زر پر پھرتے ہیں تیرے دین اے بہار پھرتے ہیں اے بہار پھرتے ہیں وہ سوئے لانا زار پھرتے ہیں اور اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا تیرے دین اے بہار پھرتے ہیں تیرے دین اے بہار پھرتے ہیں وہ سوئے لانا زازار پھر دے پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشتے ہیں باقی خوار پھرتے ہیں باقی خوار پھرتے ہیں وہ سوئے لانا زازار پھرتے ہیں لاکھوں قدسی ہیں کام خدر لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پھرتے ہیں لاکھوں قدسی ہیں مزار پھرتے ہیں لاکھوں قدسی ہیں مزار پھرتے ہیں اور بردیاں پھولتے ہیں ہر کارے پھرتے ہیں باقی خوار پھرتے ہیں پہرہ پھرتے ہیں اور ہے جہاں ہے جہاں مزار پھرتے ہیں چہار پھرتے ہیں چہار پھرتے ہیں چہار پھرتے ہیں کوئی پوچھے تیری بات رزا رزا کوئی یوں پوچھے تیری بات رزا کوئی یوں پوچھے تیری بات رزا تجھ سے شہدہ لہزار پھرتے ہیں تجھ سے شہدہ لہزار پھرتے ہیں وہ سو سے لا لہزار پھرتے ہیں تجھ سے شہدہ لہزار پھرتے ہیں تجھ سے شہدہ لہزار پھرتے ہیں تجھ سے شہدہ لہزار پھرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اپنے معاملات کا جائزہ یہ ہمارے پروگرام کا انوان ہے موضوع ہے اللہ ہمیں نبی اکرم شفیع مؤظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آمین اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ بلال بھائی سے اس کا موضوع پر ڈسکیشن کا جو ہمارا پرٹیکلر موضوع ہے آج کا آغاز کریں گے انشاءاللہ بلال بھائی معاملات کا جائزہ لینا یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے سب سے پہلے تو یہ بیان فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا جس طرح آپ نے فرمایا کہ اپنے معاملات کا جائزہ لینا یہ اہمیت کا حامل اس وجہ سے بھی ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے جب کوئی شخص اپنے اعمال کا جائزہ لے گا تب ہی وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکے گا اور گناہوں سے بچ سکے گا اور نیکیوں کی طرف اروج اور ترقی کرتا چلا جائے گا حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یعنی اقل مند اور سمجدار شخص وہ ہے جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور آخرت کے لیے تیاری کرے اور احمق شخص وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہے اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہے اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے انام کی امید رکھ تو دونوں چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامعیت کے ساتھ اس حدیث پاک میں بیان فرما دی اقل مند کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اقل مند کنے کہا جائے گا اور جو احمق یعنی بے وقوف لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں اور ان کے کیا آمال ہوتے ہیں تو اس حدیث سے بھی ہمیں اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ ہر شخص کو اپنے آمال کا محاسبہ اور اپنے آمال کا جائزہ لینا چاہیے اسی طرح میں ایک مثال کے ذریعے ارز کروں کہ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے کوئی مسافر شخص ہوتا ہے اگر اسے اپنی منزل تک پہنچنا ہوتا ہے تو وہ اتنا ہی زادے راہ لیتا ہے جتنی اسے ضرورت ہوتی ہے حاجت ہوتی ہے حاجت سے زیادہ اس لیے نہیں لیتا کہ اگر وہ لے گا تو اسے پتہ ہے اس کو سفر میں یہ چیزیں تھکا دیں گی اور جو منزل مقصود ہے اس تک پہنچنے میں وہ تاخیر کا شکار ہو جائے گا رکاوٹ بھی بنے گا پروبلم کا باعث بھی بنے گا رکاوٹ کا باعث بھی بنے گا زیادہ سامان ہے تو اس کو کیری کرنے کے لیے بھی اس کو اٹھانے کے لیے بھی یا تو خود اٹھائے گا خود اٹھائے گا تو تھک جائے گا نہیں تو کسی اور کو جہاں وہ اٹھوائے گا کسی اور کو اٹھوائے گا تو ایسی بات ہے اس کا خرچہ بھی جہاں وہ ادا کرے گا بلکل ایسی ہی بات ہے تو اسی طرح جو دنیا میں آ گیا نا تو وہ بھی ایک مسافر کی ہی طرح ہے اب اسے اس سے اگلی منزل کی طرف کوچھ کرنا ہے تو ایسے میں اسے بھی چاہیے کہ وہ اس مسافر کی طرح بلکل ضروری زادر اپنے ساتھ رکھے مثال کے طور پر مال کی زیادہ حوث خواہش یا بہت زیادہ بینک بیلنس یا بہت ساری ایسی فالتوں اور اضافی چیزیں اپنے ساتھ کر لینا جس کا حساب دینا اس کو آگے جا کر مشکل ہو جائے تو ان سب چیزوں سے اس شخص کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور جب ایسی زندگی وہ گزارے گا تو وہ خود بھی حلکہ فلکہ اپنے آپ کو محسوس کرے گا دنیا میں خوش رہے گا اور آخرت بھی انشاءاللہ اس کی بہتر ہوتی چلی جائے گا یہاں پہ ایک اور چیز بھی مارس کروں جیسے ہم سب کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ ہمیں ہر ہر فیلڈ میں پرفیکشن کا ایک شوق ہوتا ہے کہ میں ہر فیلڈ میں پرفیکٹ رہوں اگر میں ڈاکٹر مر رہا ہوں تو ڈاکٹری کی فیلڈ میں میں پرفیکٹ رہوں اگر میں عالم اور مفتی بن رہا ہوں تو میں بالکل ایک پرفیکٹ ہوں اچھے سے اچھے انداز میں بنوں انجینئر ہے تو اس کے اپنی اس طرح کی ڈیزائرز ہوتی ہیں تو اسی طرح ہم میں سے ہر شخص کو یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنی دین کی زندگی میں بھی پرفیکٹ بننے کی کوشش کریں یعنی گناہوں سے بچیں اور جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم زندگی گزاریں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم دین میں بھی پرفیکٹ بن جائیں گے مرحبا سبحان اللہ اور یہ پرفیکشن کے لیے جب تک جائزہ نہ لگا جائے عابد بھئی اپنے معاملات کا تب تک صورتحال سامنے آئے گی نہیں بلکل یہ دیکھیں کہ گزشتہ میں نے کیا کیا ماضی کو دیکھنا مستقبل کے سوارنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے ماضی کو نظر کرے یہ اس کو اگر بہتری ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں بہتر بنوں بہتر بنوں آگے بڑھوں آگے بڑھوں یہی ہارے کی دونے کہ آگے بڑھوں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جو اس نے پیچھے ماضی گزارا ہے اس پر غور کرے کہ میں نے کیا غلطیاں کی ہیں ان غلطیاں کو ٹھیک کرے گا تب ہی تو آگے بڑھے گا آپ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو ایک طریقے کے ساتھ اور یہ بھی چاہیے کہ اپنے کاموں کو لکھیں حضرت صحیح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس معاملے میں بڑے مشہور اقوال بھی ہیں کہ آپ محاسبے کے حوالے سے آپ کے اقوال ہیں اور یہ بھی آپ کے بارے میں ہے کہ آپ اپنے کاموں کو لکھا آپ نے اتنی بڑی سلطنت آپ خلافت فرما رہے ہیں اور اپنے کاموں کو لکھا مجھے کیا کیا کام تحریری طور پر لکھا اور ان میں سب سے پہلے آپ نے جو لکھا فرمایا میرے سب کاموں سے جو اہم ترین چیز ہے وہ نماز ہے باقی سارے کام بعد میں نماز پہلے اگر اور کام ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے باقی سارے کام چھوڑ کے نماز پہلے اب بندہ اللہ کے فرض کو بھول کے بیٹھ جائے اور کہہ جی میں نے آگے بڑھنا ہے اللہ کے اقامات کو چھوڑ دے اور کہہ جی آگے بڑھنا ہے اللہ تبارک وطالعہ کا حق بندے پر سب سے زیادہ ہے اسی کا یہ حق بھول کر بیٹھ گیا اور کہہ جی مجھے آگے بڑھنا ہے پہلے اس کو ماضی کے اندر غور کرنا ہوگا اپنے کاموں کو لکھیں کہ میں کس طرح زندگی گزار رہا ہوں میں جب اٹھتا ہوں صبح تو میں کیا کیا کرتا ہوں اور کیا مجھے کرنا چاہیے میری کل میں نے کیا کیا تھا اور اب مجھے کیا کرنا ہے آگے بڑھنے کے لیے میں نے اگلے دن کوئی نیا عمل نیک عمل اپنی زندگی میں شامل کیا نہیں کیا یا اگلے دن زندگی میں جب میں نے نیک عمل شامل کیا ہے تو کیا میں نے دنیاوی لحاظ سے بھی اس کے اندر کوئی بہتری لائے ہوں کہ نہیں لائے ہوں میں نے کسی اگر میں جاہل تھا تو کوئی چیز سکھنے میں آگے بڑھا کے نہیں بڑھا اب یہ چیزیں جب بندہ اپنی کرے گا ایک دن کا محاصبہ جب کرے گا میں نے آٹھ بجے کیا کیا دس میں تک کیا کیا دوپیر تک کیا کیا شام تک کیا کیا ایک رات جب سونے لگے تو اس وقت پورے دن پر غور کرے آج ایک دن پر غور کرنا آسان ہے قیامت کے دن تو ساری زندگی کو پڑھ کر سنانا ہوگا کیا کیا ہے اس لئے بندے کو چاہیے کہ وہ آج ایک دن کو جب ایک دن باقی قسم جب بندہ ایک دن کو غور کرے گا پچھلے ایک دن کو اس کے اگلے دو دن ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر وہ پچھلے دو دن کو ٹھیک کرے گا تو اگلے چار دن ٹھیک ہو جائیں گے تو یوں سمجھئے کہ وہ اس کی زندگی جو گزشتہ زندگی ہے اسے بہتر آنے والی زندگی اچھی ہو جائے گی اور یہ بھی ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے یقین ہے اور قرآن کریم میں فرمان ہے واللہ خبیرم بی ماتا مالو اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے جو ہم کام کر رہے ہیں اور وہ منصوبے جو ہم دل میں بنا رہے ہیں بسوقات غلط کام ناجائز کام کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے سارے کاموں کو جانتا ہے اس پروردگار کی ذات مجھے جانتی ہے میں جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں کر رہا اپنے محاسبہ اپنے عمل کے اندر بہتری لائے اور شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو یوں سمجھئے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا سلمان بھائی شیخ صادی رحمت اللہ آج لوگ بڑے عجیب ہو گئے ہیں سٹیٹس پر لگائیں گے فلان کا قول ہے وہ کسی فاسق فاجر کا قول لگا دے میں اس کی تصویر بھی ساتھ لگی ہوتی ہے جو میں کہنا چاہ رہا آپ سمجھ رہا یہ فلان کا قول ہے یہ جناب کہاں پڑھا تھا یہ فلان جگہا رہے بھائی آپ بزرگا نے دن کو پڑھا اپنے صحابہ اکرام کی اقوال کو پڑھا اپنے انہوں نے ایک ایک لائن میں پوری پوری شیخ صادی کا چور نکلے گا کبھی امام غزالی کا چور نکلے گا ایسی بات مظلم کبھی بات امام غزالی کیلئے ہوگی کبھی حضرت شیخ صادی کیلئے ہوگی تو اس طرح آپ اپنے بزرگوں کو پڑھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کے اندر جو فرمایا ہے وہ قرآن کی آیات لکھیں اس کا ترجمہ وہیں سے لے کر اسٹریٹس میں لگا لیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوام کلے میں کوئی ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں کتنا کچھ بیان فرما دی آپ وہ حدیث لگائیں جو مستند چیزیں ہیں وہ لگائیں کسی کا فرمان لگا لیجی اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا وہاں وہاں کیا بات کی دی بھائی آپ بزرگن دین کو تو دیکھیں انہوں نے کتنی پیاری بات کی شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک شیر میں فرماتے ہیں کہ دنیا کا جو وقت ہے نا وہ دو کاموں میں سرف ہو رہا ہے وہ دو کاموں میں سرف ہو رہا ہے ایک دنیا کمانے میں اور دوسرا اس کو سنبھالنے میں اس میں دنیا کا ٹائم وقت جو ہے لگے جا رہا ہے اور جو ایسا کر رہا ہے اس کو اللہ کی یاد سے بھلا کہاں اللہ کی یاد کہاں اس کو فرصت رہتی اللہ کی یاد کی وہ یا تو دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے یا اس کو سنبھالنے سوارنے میں لگا ہوا ہے اور اسی سے ملتی بات جو اسی کی تائید کر رہی ہے وہ لکمان حکیم رحمت اللہ تعالیٰ کی بات کو اگر آپ یہاں رکھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ دنیا بندہ دوسروں کے مال کی حفاظت کر رہا ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے اس کو اپنے مال کی حفاظت کرنے چاہیے اللہ اکبر وہ دوسروں کے مال کی حفاظت کر رہا ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہو فرمایا بیٹا اپنے مال کی حفاظت کرو دوسروں کے مال کی حفاظت نہیں مطلب اپنا مال کونس ہے بندے کا جو خرچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیں آخرت کا مال اور دوسروں کا مال کونس ہے جو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے آج ہی اس کو موت آجائے تو یہ پچھلوں کا ہے دوسروں کا ہے اس کی حفاظت میں لگا ہوا ہے اپنا مال ہے اس کی اس کو فکر نہیں پڑی ہوئی کہ میں وہاں کچھ خرچ کروں اپنے آخرت کی بہتری کے لئے کچھ کروں آپ دیکھیں لکمان حکیم رحمت اللہ نے کامو بیش ایک ہزار انبیاء کرام کی صحبت پائی اللہ حکم لکمان حکیم رحمت اللہ قرآن کریم ہے ان کا ذکر ہے ان کا ایک ایک جملہ اتنا قیمتی ہے ان کے جملے لگائیں آپ ان کی صیرت سے سیکھیں ان کو پڑھیں تاکہ آپ کی زندگی میں مزید نکھار آئے اپنے کاموں میں بہتری آئے اپنے کاموں کو مزید سمارے اور کاموں کے اندر اتمنان بھی ہونا چاہیے وزڈم کے ساتھ سپیچورٹی بھی آئے حکمت کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی آئے یعنی بات وزڈم کی بات ہے روحانیت کی بات ہے تو جب یہ بزرگان دین کی بات اب لیں گے اور اس کو پڑھیں گے اور اس کو آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ہوگا اور ایک تمانیت اور سکون بھی انشاءاللہ اس کو محسوس کریں گے تو آپ دیکھیں کہ اپنے معاملات کا جائزہ لینا یہ بہت ضروری ہے اور قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بندہ جہاں وہ غور کر رہے بل تنظر نفس ما قد دمت لغد کہ آگے کے لئے اس نے کیا بھیجا ہے یہاں آیت کریمہ مسلمان بھائی خطاب جن سے ہے براہ راست وہ ایمان والے ہیں یوں بھی سمجھئے کہ ایمان والے کو ایک آمیانہ زندگی گزارنے سے روکا گیا ہے تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے جو کیا ہے وہ سب کا سب یہیں رہ گیا بلکہ ایمان والے کو تو بنیادی طور پر اس کے قائد میں یہ بات شامل ہے کہ وہ عقیدہ آخرت کو پیش نظر رکھے جب بندہ عقیدہ آخرت کو پیش نظر رکھتا ہے اور یہ سوچ بناتا ہے کہ جو کچھ میں آج کر رہا ہوں میں کل اس کا جواب دے ہوں تو اس کی دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور انشاءاللہ آخرت بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی اگر ہم کسی ادارے میں جوب کر رہے ہوتے ہیں کوئی ادارہ خود سے چلا رہے ہوتے ہیں تو سلمان بھائی بہت چیک انڈ بیلنس رکھتے ہیں اس کا بلکہ تجار بڑے بڑے جو ٹریڈرز ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی آمدنی ہو رہی ہے آپ کا کاروبار اچھے چل رہا ہے تو اگر کسی دن کامیابی زیادہ ملی یعنی نفع زیادہ ہو گیا اس کو بھی لکھیں بھور کریں کیسے آیا کیوں آیا کیونکہ اگر آج اس کے آنے کی وجہ نہیں پتا ہوگی تو کل نفع کم آنے کی یا نقصان ہو جانے کی بھی وجہ پتا نہیں چلے گی لہٰذا اس کو لکھا جائے اور اچھا تاجر اس کو باقاعدہ حساب کتاب میں لکھتا ہے لکھت پڑک میں لاتا ہے اور پھر اس کے پاس اس کے سراؤنڈنگ میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے بتاؤ یہ کیوں ہوا ہے تاکہ اس کے جو آگے نظام ہے وہ اچھا چلتا رہا ہے اگر ایک پیسے کی آمدنی زیادہ بھی ہوئی ہے تو پتا چل جائے گا نہیں کیسے ہوئی تو اگر اتفاقا کوئی ایسا کام ہو گیا تھا تو باقاعدہ طور پر اس کو کیا جائے گا لیا جائے گا انہانس کیا جائے گا تاکہ اتفاقی آمدنی زیادہ ہوئی یہ باقاعدہ زیادہ آمدنی ہو جائے تو اگر نقصان ہوا تو اتفاقی طور پر اگر ہوا تھا تو پتا چلائے گا کہ کیوں ہوا تھا تاکہ یہ اتفاق بار بار نہ ہو اور کاروبار کا حصہ نہ بن جائے کہ کہیں ہم نقصان نہیں پڑے رہے لہٰذا خود احتسابی لکھ لینا یاد رکھنا اور ان کا جائزہ لیتے رہنا کہ کیا آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے جب ایک بندے کو اس کی دنیا بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے تو اسی طرح مومن کو اس کا عمل اور اس کے بارے میں سوچ و ویچار کرنا غور و فکر کرنا اس کی آخرت بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ تم مسلمان ہو یا ایوہ اللہین آمنون اے ایمان والوں اتقو اللہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو والتندر نفس ما قدمت لغد اور ہر جان جانے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے اب ذرا غور کرے بندہ اور ان باتوں کو دیکھیں جب اس کا عقیدہ آخرت پر ایمان ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں جیسی کروں گا ویسی بھروں گا مجھے ایک جگہ پر جواب دے ہونا ہوگا اچھا جواب دے میں وہاں ہوں گا جہاں میں اپنے جالی ڈاکومنٹس نہیں دکھا سکتا جالی بنا نہیں سکتا کوئی جھوٹا گواہ نہیں لا سکتا کوئی چکر نہیں دے سکتا کوئی ہیلا کوئی بانا کچھ کام نہیں آئے گا کیا ہوگا وہاں تو وہاں ارشاد فرمایا گیا ہے اچھا اگر موں کو کھولا بھی چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے بول تو یہ بھی سچی بولے پھر بھی توبیخ کے لیے فرمایا جا رہا ہے ابھی تو موں سے بندہ چکمیں دے لیتا ہے باتیں بنا لیتا ہے اور اس کی توپی اس کے سر مارکٹ لینگوز میں کہا جاتا ہے رکھنے میں کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہاں تو ایک توبیخ کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ موں تو بندی کر دیا جائے گا پھر ہوگا کیا تمہارے جو ہاتھ ہیں نا یہ کرام کریں گے پھر تمہارے پیر گوائی دے رہے ہوں گے کیا کرتے رہے ہیں درہا غور کریں اس میں کیا میسیج ہے کہ اس بات کے پیچھے نہ پڑھو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ جو چیز آپ کے پاس آ گئی ہے بہت سے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اللہ معاف کرے گا ہم تو بہرحال جو ہتے آ جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں جو مل جاتا ہے کر لیتے ہیں اچھا بھائی یہ حلال ہے حرام ہے جائز ہے نجائز ہے اس کی پروق یہ بغیر کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا دیکھیں گے بعد میں نتیجے تو بعد میں ہی آنے ہیں یہ تو آپ کے ابھی ذہن میں ہے نا کہ نتیجے بعد میں آنے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے نا اس کے پیچھے پڑھنا بھی نہیں ہے لیکن اس آیت کی تفسیر یا شرح سے ہٹ کر اگر ہم بھی گفتگو کریں مسلمان بھئی بندے کو دنیاوی طور پر جس بارے میں پتہ نہیں ہوتا نا کہ یہ کام میرے لئے سمجھدار بندے کو بے وکوف کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے وہ جو چاہے گا کرے گا لیکن سمجھدار بندہ وہی کرے گے جس کا فائدہ ہو اس کو پتہ ہوگا کہ یہ کام کروں گا پھس جاؤں گا سوال ہی پتہ نہیں ہوتا وہ آگے بڑھے اور اس کام میں ہاتھ ڈالیں یہاں پھر بھی توبیق کی جا رہی ہے کام وہی کرو جس کا پتہ ہوگی یہ درست ہو اگر یہ درست نہیں ہے اور کر رہے ہو پھسو گے سماعت بسارت تمہارے کان کیا سنا تمہاری بسارت کیا دیکھا تمہارا دل کیا خیالات لائے کیا گزرا سب سے پوچھا جائے گا سب سے پوچھا جائے گا پھر کیا جواب دو گے تو یہ آج ہی غور کر لو کہ کیا کر رہے ہو تاکہ کل کو جواب دہی اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے سوال تو اس سے یہی ہے اس نے فرمایا ہے وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ اللہ تبارک و تعالی سے اس سے فضل کا سوال کرو تو سوال یہی کرو کہ اللہ تبارک و تعالی بے حساب بخشے لیکن کام بھی ایسے ہی کرنے کی طرف آو کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ کرو گے تو بے حساب بخشے جاؤ گے وَا 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 پرنا اس کی شان یہ ہے يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْآَيُنِ وَمَا تُخْفِسْ صُدُورِ آئے 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 وہ آنکھوں کی خیانتیں بھی جانتا ہے اور جو بندہ دلوں میں چھپاتا ہے اس کو بھی جانتا ہے بندہ کوئی حرکت کرے نا سلمان بھائی چار دیکھنے والے ہوتے ہیں لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں پکڑا جاتا ہے کوئی بات کہتا ہے تو پہلے ہی اس کے دماغ میں ایک مہورہ گونج رہا ہوتا ہے بھائی دیواروں کی بھی کان ہوتے ہیں یہ سن لیں گی تو یہ کسی کو کہہ دیں گی یہاں سے خبریں چلی جاتی ہیں مو سے نکلی بات پر آئی ہو جاتی ہے یہ ساری باتیں کیوں ہیں انسان کو پتا ہے کہ میرا ایک جملہ بھی کیمٹی ہے میں نے اپنے خلاف کوئی گواہ نہیں چھوڑنا کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہے تو چار طرف دیکھے گا بلکہ صحیح کام کرتے ہوئے ایک روڈ کلوس بھی کر رہا ہے تو بھی جس طرف سے ٹریفک آ رہا ہے اس کو بھی دیکھے گا جس طرف سے نہیں آ رہا وہاں بھی دیکھے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی رونگ سائٹ سے ہی آ رہا ہو وہ ہی مجھے مار دے تو یہاں جہاں دنیا کے کام کرنے ہیں وہاں تو بندہ اتنا خبردار ہو اور اپنے گواہوں سے چھپ رہا ہو لیکن جس کی بارگاہ میں بروز قیامت پیش ہونا ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے سب کچھ بندہ آنکھوں سے کیا کر رہا ہوتا ہے اشارہ کرے گا ہاتھوں سے پہچانا جائے گا پکڑا جائے گا اس کا اشارہ ریکارڈ میں آ جائے گا گھویں بھی اگر مٹکائے گا تو اس سے بھی ریکارڈ میں آ جائے گا اللہ تبارک و تعالی رشاد فرم اور اگر آنکھیں گھمارا ہوتا ہے جہاں دیکھ رہا ہے وہاں دیکھ رہا ہے جب تک یہ کلوز نہ ہو اس کو پتہ نہیں چلے گا آنکھوں کی خیانتیں بھی جانتا ہے یہ آنکھ کہاں اٹھی ہے کیا دیکھ رہی ہے اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے یہ آنکھ جو دیکھ رہی ہے اس سے بندہ دل میں کیا خیال لارہا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ بھی جانتا ہے جو مالک اس قدر علم والا ہے بندہ اس کے آگے کیا جواب دے گا وہاں کیا جواب بن پڑے گا لہٰذا آج اپنے آمال کا جائزہ لے اور آج ہی غور کر لے کہ آخرت کے لیے بھیج کیا رہا ہے کیونکہ وہاں فرمایا جائے گا اقراہ کتابک جو بھی کیا ہے پڑھ کے سنا ہو اللہ رحمت کے لئے فرما ہے اپنے معاملات کا جائزہ نے اپنے وقت کا بھی حساب لگا وقت کا بھی جائزہ نے امیر رسنت وقت کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ایک بادشاہ اپنے مساہبوں کے ساتھ کسی بات کے قریب سے گلر رہا تھا کہ اس نے دیکھا بعض میں سے کوئی شخص سنگرے سے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر یا چھوٹے چھوٹے کنکر بھی کر آئے ایک سنگریزہ خود اس کو بھی آ کر لگا اس نے خوددام کو دھوڑایا کہ جا کر سنگریزہ بھیگنے والے کو پکا کر میرے پاس لیا کیونکہ خوددام نے ایک گمار کو حاضر کر دیا بادشاہ نے پوچھا یہ سنگریزے تم نے کہاں سے حاصل کیے اس نے درتے درتے جواب دیا میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا کہ میری نظر ان خوبصورت سنگریزوں پر پڑی میں نے ان کو جھولی میں بھر دیا اس کے بعد گھرتا پھر آتا اس عباد میں آنکلا اور پھل توڑنے کے لیے یہ سنگریزے استعمال کر لیا بادشاہ نے کہا تم ان سنگریزوں پر تیمت جانتے ہو بادشاہ بولا یہ پچھر کے ٹکڑے در اصل انمول ہیرے چھے جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا اب اس کا افسوس پہ کہا تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے چھے اسی طرح ہماری زندگی کے لمحات بھی انمول ہیرے ہیں اگر ان کو ہم نے بیکار ضائع کر دیا تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا پچیس میں والے آقا پچیس میں والے دولا امام اہل سنت آلہ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان احمد رحمت الرحمان ہمیں جگاتے میں فرما رہے ہیں اے غافلو دن پر کھیلوں میں خاک اڑائی ناج آئین ضربوں کی حسیس ہے یعنی ریت کے حقیر زرے بھی تجھ پر ہستے رہے کہ کیسا غافل ہے کہ کھیل خود میں اپنا وقت برباد کر رہا ہے انمول ہیرے زائے کر رہے ہیں کرنے کام نہیں کرتا نہ کرنے کاموں میں حضرت سیدن احمد بھائی حقیق علی رحمت الرحیل قبی شعب العیمان میں نقل کرتے ہیں تاجر مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بہترینہ ہے روضہ نصدر جب سورج چلو ہوتا ہے تو اس وقت دین یہ اعلان کرتا ہے آج اگر کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آئیں گا واقعی کسی نے سجھ پاہ زندگی کا جو دن نصیب ہو گیا اسی کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکے اس میں اچھے اچھے کام کر لیے جائیں تو بہتر ہے کہ کل نہ جانے ہمیں جوگ جلاو کہیں کہ پکارتے ہیں یا مرہوں کہیں ہمیں اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو مگر یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنی موت کی مندل کی جانے تین دیائی تیزی کے ساتھ رماد آہ چلوناتے پاراتی سورہ انشقہ یہ آیت نمبر چھے میں ارشاد ہوتا ہے اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب عز وجل کی طرف ضرور دوڑنا ہے پھر اس سے مہینے ہم چل نہیں رہے بوڑھ اپنی منزل کی جانے لمحہ بدمحہ ہم اپنی موت کی منزل کے قریب سے قریب در ہوتے چلے جا رہے ہیں مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی قاتل و نادان آخر موت ہے بارہ علمی تجھے سمجھا چکے مانی آمت آخر موت ہے اپنے وقت کو خضولیات میں درباد کرنے والوں گناہ و بری زندگی پر اترانے والوں اسی دنیاوی حیات کو سب کچھ سمجھنے والوں دنیا کی دولت سمیٹ کر خوش ہوتے رہنے والوں اپنی موت کو بھولنے والوں موت تو کرو زندگی کس قدر تیز رفتاری کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے بارہ آپ نے بھی دیکھا اپنے بھی دیکھا ہوگا کہ اچھا بھلا دیل دوڑ والا انسان دیکھتے ہی دیکھتے موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے اب قبر میں اس پر کیا بیت رہی ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں البتہ خود اس پر زندگی کا حال بھول چکا ہوگا کہ کتنی بے اعتبار ہے دنیا موت کا انتظار ہے دنیا گرچہ ظاہر میں صورت گل ہے پر حقیقت میں خار ہے یعنی یہ دنیا دیکھنے میں بھولی نظر آرہی بڑی خوشنمہ گل نظر آرہی ہے لیکن حقیقت میں یہ بھی یہ کھٹا ہے یہ بھول نہیں یہ چھبتا ہے اور قبر میں سنا دیتا کہ جس نے یا زندگی کے پھول کیوں نے اس کو موت کے خار نے بلاخر ضرور زبنی کیا اے جنیا کے مال کے مقمل جمع مال ہی کو اپنی زندگی کا مقصد وحید سمجھنے والو بلند و بالا امارت تعمیر کرنے والو بڑے بڑے پلازے کھڑے کر کے خوب اچرانے والو اپنے مال و دولت کے نشے میں جھومنے والو کہیں ایسا نہ ہو کہ رات بنے چنگے سونے کے با وجود تمہیں انجہری قبر میں ڈال دیا جائے لیللہ غفلت کی نین سے بیدار ہو جاؤ جلدی جلدی اپنی آخرت کی تیاری کر لو سنو سنو اللہ بارک و تعالی پارا سترہ سورة الانبیاء کی پہلی آیت میں انشار فرماتا ہے تجوہ کنزول ایمان لوگوں کا حساب نزدی اور وہ غفلت میں موکے رہے ہیں ایک جھوکے میں ہے ادھر سے ادھر چار دن کی بہار ہے دنیا ہمیں اپنے وقت کے قدر پہچان نی ضروری ہے فالت وقت گزرنا کتنے بڑے نقصان کی بات ہے وہ حدیث پاک سے سمجھ یہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ فیس گنجینہ بائیس مضور سکینہ سائیب معدر پسینہ اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کا فرمان بہت قرینہ اہل جنت کو کسی چیز کا بھی حسوس نہیں ہوگا سوائے اس زاحتین گھری کے دنیا میں اللہ اللہ کی آپ کے دیگر نموز جو نمواز گیا وہ پلٹ کر اس میں آل نہیں اللہ پاک ہماری قفتت کو دور فرمائے آمین 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 ناظرین کی قوز کو لیتے پھر آگے بڑھتے ہیں محمد اسامہ تاری مندی پاوزین سے بات کر رہا ہوں پیار سلمان بھائی آج کے سلزلے کا موضوع اپنے کاموں کا جائزہ لیجئے پوچھنا یہ ہے کہ بندہ کس طرح اپنے کاموں کا جائزہ لے جس طرح بعض گناہ ایسے ہوتے ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں وہ گناہ چھوڑ دوں لیکن بندہ وہ نشہ چھوڑ نہیں پاتا تو کیا طریقہ کار ہے کہ بندہ نشہ چھوڑ دے کیا کہیں گے عبد بھئی جو انہوں نے question رکھا ہے اس کے جواب میں کہ چھوڑنا چار ہیں چیزیں لیکن چھوڑتی نہیں ہے یہ مطلقا نشہ نشہ آرام گناہ یہ cigarette جو ہے وہ گناہ نہیں ہے میں ایک وضاعت کر دوں ایک والے سے اور گناہ بھی ہیں وہ بھی کس طرح چھوڑے جائیں وہ بھئی ایک بندے کو لگ جاتی ہے تو یہ کہ گناہ کی ہلاکت پر غور کیا جائے گناہ کتنا بڑا ہلاکت کا باعث ہے اور بس اوقات چھوٹا گناہ بھی بہت زیادہ نقصان دیتا ہے اور چھوٹا گناہ چھوٹا سمجھ کر گناہ تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اس لیے گناہوں کی ہلاکت پر غور کرے اور گناہوں کی جو فساد ہے اس پر غور کر لے کہ یہ فساد میرے اعمال میں بھی آخرت بھی خراب کرے گا گناہوں کے بہت سارے وبال ہوتے ہیں ان میں سے انسان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے آخرت بھی برباد ہوتی اس کا عابد بھئی ایک اور بھی بڑا دبر سجریہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اولاً بندہ اپنے آپ کو میدان میں لے آئے یہ بری یارت ہے یہ برا کام ہے یہ گناہ کا کام ہے یہ میں نہیں نہیں کرنا پہلے نمبر پر تو یوں میدان میں آ جائے اور پھر اللہ کریم کی پناہ میں آ جائے کہ اے میرے مالک میں تیری پناہ چاہتا ہوں تو مجھے بچا لے اللہ کریم سے یوں لو لگا کے میدان میں آ جائے اور بس سچے دل سے رو رو کے گڑ گڑ آ کے مالک کی بارگاہ میں بھی التجا کرے اور خود بھی کمر بستہ ہو جائے کہ میں نے یہ کام نہیں کر لیا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نکالنے والی رستہ دکھانے والی بچانے والی ہے اور دلوں کو تبدیل کرنے والی ہے اپنا کام بھی کرے جو ہماری ذمہ داری ہے ہماری کہہ کہ یہ چھوٹتا ہی نہیں ہے چھوٹ نہیں سکتا دل میں پکا ہوتا ہی نہیں دل میں لچکس ہی ہوتی ہے جب بلکل پرفیکٹ ہو بیس میں نہیں کرنا اور بلکل پکی نیات ہو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہو توقل ہو بلکل چھوٹ جاتی ہے اس کی زندہ مثال خالد بلال بھئی کہ آپ دیکھیں جو تماغو نوشی کرنے والے ہوتے ہیں تماغو خور تماغو نوش یا تماغو خور کھانے والے یا تماغو نوشی کرنے والے پینے والے آپ دیکھیں روزے کے پورے حصے کے اندر صبح صادق سے لے کر گروب آفتاب تک نہ یہ سگرٹ پیے گا نہ یہ تماغو کھائے گا کس شہد روکا ہوا پی نہیں کرنا اب یہ کام میں نہیں کرنا جو ہی ٹائم ختم ہوگا روزہ کھل جائے گا روب آفتاب ہو گیا ہے اب فوراں کیا چونکہ زیر بنا لیا ہے اس میں نہیں کرنا ادھر کرنا ہے تو وہاں پر کیا ہے دوبارہ سوٹا رگانے کیلئے تو یار کھڑا ہے یہ انسان کے اپنے عظم مسمم کا بھی ایک بڑا کردار ہے جو نورمل چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے جس کی طرف زیادہ طبیعت راغب نہیں ہے تو وہ تو ہر کوئی چھوڑ دے گا لیکن کمال یہ ہے کہ جس چیز کو چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا ہو جس کو چھوڑنے میں بندے کو پریشانی سامنے آ رہی ہو مشکل ہو رہا ہو تو اس چیز کو چھوڑ دے تو یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے اور یہ ممکن ہے یہ ناممکنات یا مشکل نہیں ہے مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اگر بندہ کوشش کرے اور ان چیزوں کو چھوڑنے کی تو اس کی جو کوشش ہے وہ انشاءاللہ رنگ لے کر آئے گی اور من جدہ وجدہ جو کوشش کرتا ہے تو وہ اپنا مقصد اور مراد پا لیتا یہ بھی اگر کوشش اس کو جلدی ہی عطا فرماتا ہے دنیا میں عطا فرما دیتا ہے آخرت کے بارے میں ارشاد فرمایا اور صرف جو دنیا طلب کرنے والا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرما پھر اس کو آخرت نہیں دی جاتی لیکن آخرت طلب کرنے والے کو دنیا میں بھی نامات عطا فرماتا آخرت میں بھی نامات عطا فرماتا ہے ان آیات کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں رب العالمین جلد اللہ نے ارشاد فرمایا اس کی تفسیر بہیں علماء کرام نے انسان کی قوت ارادی کو بیان فرمایا ہے کہ انسان اگر کسی بات کا فیصلہ کر لے اور کمر باندھ لے تو بھر وہ کر جاتا ہے اور ہم نے اس کی مثالیں دیکھی ہیں اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو ایسے لوگ جو ہاتھ پیروں سے معذور ہیں مانگیویشنل سپیکر نظر آئیں گے ایسے لوگ جو پیروں سے معذور ہیں ماؤنٹ ایوریس سر کی ہوئے تاریخ میں ملیں گے کیسے کر لیا وہ تباہال قرار دیا جاتا تھا جب انہوں نے دامن مصطفیٰ کو تھام لیا ہے اور فرامین مصطفیٰ کے پیچھے چلنے والے ہوئے ہیں تو دنیا پر حکمران بنے ہیں دنیا کی حکمران نہیں کی ہے تو بندہ ویل پاور لے اچھوں کی را لے ان کا ساتھ لے اللہ تبارک وطالہ ان کو عطا فرماتا ہے ان کو کامیابی دیتا ہے بندہ آئے تو صحیح ایک برائی چھوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو برائی چھوڑنا چاہ رہے ہیں نا سربان بھائی اس برائی کرنے والوں کی صحبت پہلے چھوڑ دیں آپ کی چاہ رہے ہیں ناشا چھوڑ دوں لیکن باقی سب میرے ساتھ بیٹ جو بیٹ تھے وہ تک صحبت نہیں چھوڑیں گے اور گناہ کے حوالے سے کوئی اپنی ذات کو ایٹرنیٹ دیجئے اپنے آپ کو مسروف رکھئے ایسے لوگ ہمیں مدنی ماحول کی برکت سے ملتے ہیں الحمدلللہ دعوت اسلامی میں جو یہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں مصروفیات کی وجہ سے ان کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا کہ ہم یہ بھی کبھی کر سکتے ہیں مصروفیات اتنی ہیں اللہ کریم نے ایسے کاموں میں لگایا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے بھی اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ مصروفیت کو فراغت سے پہلے اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے غریمت جانو جب فارغ بندہ بہت سارے اچھے کام کر سکتا ہے اس میں کچھ ایسا مطالعہ کر لے جو اس کی will power کو بڑھائے تاکہ یہ اس کی بعد میں معاوین و مددگار ہو برائیہ چھوڑنے کی دور سرما اور خالد بھے کی بات میں کوئر چیز ایڈ کر کے پھر ہم آگے چل رہے کہ کچھ چیزوں کی مبادیات ہوتی ہیں کچھ چیزوں کی مبادیات لفظ مشکل ہے میں اس کو آسان کرتا ہوں کچھ چیزوں کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں وہ ریزنز جب ہوتے ہیں وہ ذرائع جب ہوتے ہیں جب پہلے کرتا ہے پھر ایک نگے کے آگے جب پہنچتا ہے تو جو اسباب ہیں جو ذرائع ہیں جو ریزنز ہیں برائی کے ان کو بھی ختم کرے اور جو چیز برائی کے طرف دائیورٹ کر رہی ہے اس شیعہ کا ختم کرے ہیں نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانس ری کام بھی ختم چلو جی شراب حرام ہوئی تو جس وقت حرام ہوئی اس وقت لوگوں نے برطن توڑ دی نہ ہوں گے نہ ان کو بنایا جائے گا اور نہ اس میں پی جائے گی مرحبہ اللہ پاک ہمیں یہ اچھے عامال اپنانے کی تفیق ادھا اچھی صحبت میں رہیں گے تو اچھے کام کریں گے انشاءاللہ اور یہ ٹیگ نہ لگائیں کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں چھوٹ سکتا یہ میں نہیں کر پاؤں گا بس وہ ہے نا جی کرتے رہے ہائے خالد بھائی نبی اکرم نور مجسم شکیعہ مظلم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم گناہ ہو جائے اور بندہ توبہ کر لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کے فرمان کا مضبون ہے اللہ کریم بندے کی گناہ کو مٹا دیتا ہے پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے تو فرمایا پھر مٹا دیتا عابد بھئی عرض کی حضور پھر گناہ ہو جائے اور پھر توبہ کرتے کرتے وہ تھک جاتا ہے مالک جب بندہ سچی جل سے توبہ کرتا ہے اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے تو اگر کبھی ہو جائے دوبارہ ہو جائے بہتر قاضی بشریت ہو جائے دوبارہ تو توبہ کریں اللہ کی بار کا مرجوع لے کر آئیں یہ نہیں کرنا تو انشاءاللہ اللہ ہے بچانے والا ہے اور کبھی تعوض اس نیت سے پڑے اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور جو معوضتین ہیں یہ کبھی بندہ اس نیت سے پڑے ایک تو یہ ہے کہ جادو جنات سے حفاظت کے لیے تونوں سے حفاظت کے لیے ان کو پڑا جائے سورہ فلب کو سورہ ناس کو معوضتین کہتے ہیں اور کبھی اس کو بندہ گناہوں سے حفاظت کی بھی پڑے قل اعوذ برب الناس میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں لوگوں اس طرف آ جاؤ کیا خوب بات ہے کہ میں کیا ہوں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اے رب کریم تو مجھے اپنی پناہ میں لے اپنے کرم کی چادر میرے اوپر ڈال کر مجھے گناہوں سے بچا لے اے میرے مالک تو مجھے اپنا بنا لے یوں بنا کرے تو انشاءاللہ مالک مہربان ہے اللہ کریم رحمت فرمانے والا ہے اور اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور شامل کرتے ہیں حاجت نہیں ہے تو اس چیز کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے جائزہ لینے کے بعد جو رکاوٹ ہیں ان کو دور کی جائیں تو اللہ نے چاہا تو یہ بے برکت بھی ختم ہو جائے گی اور آسانیہ آ جائے گی اپنے احصاب سے پہلے ہمیں اپنے عبادات اور معاملات پر جائزہ لینا چاہیے مجھے اپنے اور سارے گھر والوں کی عبادات اور معاملات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی کمی کوتہ ہی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانی لاحق ہیں تو اس کا جائزہ لے کر اس کی رکاوٹیں جو آتی دور کی جائیں اور عبادات معاملات درست کیے جائیں تو انشاءاللہ عزواجل آسانیہ آ جائیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عزواجل ملکل لینا چاہیے جائزہ اور درست فرمایا آپ نے ایسے کام نہ کیے جائیں جس سے بے برکتی ہوتی ہے بڑی ایلیونٹ بات ہے بہرحال اس میں جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے یہ تھوڑی ون سائیڈیڈ گفتگو ہے مہنگائی نہیں ہے ایسا نہیں ہے یا شاید آپ کا ابھی تک سبزی لینے کا کوئی اتفاق ہوا نہیں ہے اللہ حافظ اور مزید مجھے اس پر تب سے کی حاجت نہیں ہے اس بات کا کوئی انکار نہیں ہے کہ بندہ اپنی ڈیزائرز کا اپنے جو خرید و فروخت کر رہا ہے اس کا جائزہ لے بلکل بلکل جائزہ لے بھئی کیا جو ضرورت نہیں ہے وہ بھی آ رہا ہے یا جس کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے کام چل سکتا ہے اچھے طریقے سے گزارہ کیا جا سکتا ہے وہ بھی جہنا وہ آ رہا ہے یا زیرہ مقدار میں آ رہا ہے یہ اس کو کم طریقے سے بھی اٹیلائز کیا جا سکتا ہے جائزہ ضرور جو ہے وہ لیا جائے بلکل بچت کی صورت بنتی ہے بہرحال اگر یہ کہا جب مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں تو مہنگائی ہے جب ہی تو رونا رو رہے ہیں یہ ایک یہ اپنے جگہ پر درست بات ہے اور لیکن یہ بات کر کے بھی چونکہ چیزیں زیادہ لے رہے ہیں اس لیے مہنگائی لگ رہی ہیں ایسا نہیں ہے جو بچارے ضرورت کی چیزیں لے رہے ہیں وہ بھی کیسے لے رہے ہیں یہ وہ ہی جانتے ہیں اللہ ہم سب کی حال پر جحمت فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو رزق میں اور مال میں برکت اطاف فرمائے حالد بھئی میرا خیال ریلیونٹ ہو گیا کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے وہ اپنی زندگی نورمل انداز میں گزار رہا ہوتا ہے تو کام پہ جاتا ہے شام کو آ جاتا ہے اور پھر شام کو آنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے اور بہت اچھے انداز میں اس کی زندگی چل رہی ہوتی ہے کچھ عرصہ گزرتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں مثال کے دور پر آفیس جا رہا تھا تین چار مرتبہ اگر ایک دن میں ایسا ہو جائے تو اس کے ذہن میں پھر ایک بات آتی ہے کیا یہ پتہ نہیں اچانک میرے ساتھ کیا ہو گیا میری زندگی تو اتنے اچھے انداز میں چل رہی تھی کوئی پریشانی نہیں تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کوئی مسئبت نہیں تھی اب یہ اچانک میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ دو طبقے بن جاتے ہیں ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اس کو اگنور کر دیتا ہے ان چیزوں کو بولتے ہیں یہ اتفاقی طور پر ایسا ہو گیا ہوگا چلو کوئی بات نہیں وہ اپنے زندگی کے دوڑ میں آگے نکل جاتا ہے اور دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کچھ تو ہے کوئی تو بات ہے کہ میں بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا لیکن یہ اچانک میرے ساتھ اس طرح کی چیزیں کیوں ہونا شروع ہو گئی ہیں تو پھر وہ سوچتا ہے غور و فکر کرتا ہے اپنے معاملات کا جائزہ لیتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا ہے کہیں میں نے کسی بندے کی حق تلفی تو نہیں کر دی ہے کہیں میں نے اللہ کی نا فرمانی تو نہیں کر دی کیا ہو گیا پھر وہ اپنے معاملات کا جائزہ لیتا ہے غور و فکر کرتا ہے تو اس کو کہیں نہ کوئی اپنی غلطی اور خامی یاد آجاتی ہے اور جیسے یاد آجاتی ہے تو پھر وہ فوراں توبہ و استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور اگر اس نے کسی بندے کا حق تلف کیا ہوتا ہے تو اس بندے کو راضی کرتا ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی پھر دوبارہ اچھے انداز میں گزرنا شروع ہو جاتی ہے تو یہی ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر کبھی ہماری زندگی میں کچھ صحیح نہیں چل رہا مشکلات آ رہی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے تو ہمیں فیلی فرصت میں اپنے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں ہم سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہے اور اگر کہیں مسٹیک ہو رہی ہے تو ہم فوراً ان چیزوں کو دور کریں انشاءاللہ ہماری زندگی پھر سے اچھی ہو جائے گی مرحبا مدینہ مدینہ جی خود بلگین سے عرض ہے کہ ایسے مدنی فعول لانائے درسمائیں کہ نیکیاں کرنے کا شوق اور گلاؤں سے بچنی کی توفیق نصیب ہو نازکہ انسلام بھائی سے عرض ہے کہ منقبت سنا دیں میرے پیر ذہر دم خیر ہوئے میرے بہنی یہی گسگو ہو رہی ہے میرا خیال ہے بہنی مدینی پھول بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن سننکیوں کا زندگی بنے گا گناہوں سے بچنے کی ترقیب بن ریعہ بحمد اللہ تعالی اللہ میں توفیق بھی عطا فرمائے آمین جی میرا نام سید مہر علی شاہ ہے میری نام شاہ وکار بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ نام سنا دیں حضور میری تو ساری باہر آپ سے ہے بڑی ملوانی بہت شکریہ جی ناد خانی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی سے ارزاہ کلام سنا دیجئے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے جی یہ کلام سنا دیجئے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی مرحبا جی بھائی آپ سے عرض ہے کہ پریز مجھے والا کلام سنا دیں امام علیہ السنت امام احمد رضا کھان کا لکھا ہوا غم ہو گئے بے شمار اور قوف چلیے جی آگے چلتے ہیں اور یہاں پر ہم ایک پیکج ویڈیو پیکج شامل کر لیتے ہیں اور خوش گوار زندگی کے عنوان پر ہے آئے گے مل کر دیکھتے ہیں پھر کلام بھی لیتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین سیگمٹ خوش گوار زندگی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسلمان مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور بھائی بھائی کے کام آتا ہے مگر افسوس آج اس کے بالکل برعکس دکھائی دیتا ہے نفس نفسی کا عالم ہے ہر کوئی اپنے ہی معاملات کو سیدھا کرنے کے چکر میں دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے دلازاریاں کرتا ہے حق تلفی کرتا ہے سب ایسے نہیں ہیں جو ایسے ہیں میں ان کے حوالے سے ارز کر رہا ہوں بیچ میں اچھے بھی ہیں ماشاءاللہ لیکن فی زمانہ جب آپ دیکھتے ہیں بہت بڑی تعداد آج آپس میں حسن سلوک کا مظاہرہ نہیں کرتی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتی صلح رحمی کا مظاہرہ نہیں کرتی صلح رحمی یعنی اپنے قریبی رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کو اسلام نے بڑی اہمیت دیئے علماء فرماتے ہیں صلح رحمی کرنا واجب ہے بہت یعنی ضروری ہے اور قطع رحمی جو اپنے رشتداروں سے تعلق توڑتا ہے یہ حرام ہے اور اچھا کام بلکل نہیں ہے صلح رحمی جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند فرمایا چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ترجمہ قرآن کنزل ایمان اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجھو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتداروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو سبحان اللہ قرآن پاک نے بھی ہمیں اس کی ترغیب دلائی تو صلح رحمی کو اسلام نے بہت پسند کیا صلح رحمی کرنے والے بڑے خوشبخت ہیں صلح رحمی کرنے والے بہت اچھے ہیں جو اپنے رشتداروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں ماں کے ساتھ کیسا انداز کرنا ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ کیسا انداز کرنا ہے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا انداز خیار کرنا ہے دادا دادی ہیں بڑے بھائی ہیں بہنے ہیں چچا ہیں تایا ہیں خپو ہیں خالو ہیں اپنے جو قریبی رشتدار ہیں ان تمام کے الگ الگ حقوق ہیں ان میں سب سے بڑھ کر ماں باپ کے حقوق ہیں اس کے ساتھ درجہ بدرجہ یعنی دادا دادی ہیں، پھر بڑے بھائی ہیں پھر دیگر خاندان کے افراد ہیں اسی طرح میاں میوی کے آپس میں حقوق ہیں ان تمام حقوق میں اگر ہم سے کوئی توڑے تو ہم نے اس کے ساتھ توڑنا نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کے ساتھ جوڑنا ہے اسلام نے کیا ذہن دیا ہے؟ جو ہم سے توڑے ہم اس کے ساتھ جوڑیں اور سبحان اللہ صلح رحمی کرنے والے اللہ کے کرم سے جنت میں داخل کیا جائیں گے آج بڑا عجیب سا ایک دور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم سے توڑتا ہے ہم اسے پکا توڑ دیتے ہیں جو ہمیں نہیں بلاتا ہم بھی اس کو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں بلائے تو میں کیوں بلاؤں شادی کے موقع پر بالخصوص غمی کے مواقع کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں لیکن ایک کم ہوئی اس طرف کیوں جی اس نے مجھے سلام نہیں کیا تو لہٰذا میں بھی اس کو سلام نہیں کروں گا اس نے مجھے فلا موقع پر نہیں بلائے تو لہٰذا میں بھی اس کو نہیں بلاؤں گا پکی پکی توڑ دیئے کیوں پکی پکی توڑ دیئے اللہ رسول تو فرما رہے ہیں کہ ہمیں قطع رحمی سے بچنا ہے صلح رحمی اختیار کرنی ہے اور ایک ہو کے رہنا ہے ایک دوسرے کے مددگار بننا ہے ایک دوسرے کے کام آنا ہے ایک دوسرے کے رسپیکٹ کرنی ہے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے تو یہ تو قرآن اور اسلام کے احکامات ہمیں عطا ہوئے اسلام نے ہمیں یہ بریف کیا تو مدنی چینل کے ناظرین معاف کرنا اختیار کریں اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے اللہ کے لئے معاف کر دیں انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ بھی ہمیں معاف فرما دے گا اگر ہمارے کوئی دل توڑے صبر کریں انشاءاللہ داخل جنت ہوگا اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے معاف فرما دیں معافی اختیار کریں معافی کو اسلام نے بڑا پسند کیا اس سے کیا ہوگا خاندان جڑا رہے گا جب گرم اور تھنڈی تار آپس میں ملتی ہیں تو لائٹ روشن ہو جاتی ہے جب دونوں گرم تارے ملتی ہیں تو بلاس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگر ایک طرف سے سختی ہے ایک طرف سے ہمیں دور کرنے کی کوشش ہے تو ہم کم از کم آگے بڑھیں اخلاق کے ساتھ پیش آئیں اور جوڑنے کی کوشش کریں یقین کریں یہ عمل اگر جاری رہا تو انشاءاللہ ہماری نسلیں سیف ہو جائیں گی ہمارے خاندان ٹوٹنے سے بچ جائیں گے اور ہم کیا ہوگا انشاءاللہ اچھی زندگی خوشگوار زندگی پرکیف زندگی گزاریں گے پھر ہم خاندان میں جمع ہو کر غیبتیں نہیں کریں گے فلا نے یہ کر دیا ہم بھی یہ کریں گے فلا نے وہ کہہ دیا ہم بھی وہ کریں گے نہیں پھر کیا ہوگا ہم جائنٹ ہوں گے گھر میں بیٹھیں گے اچھی محول میں باتیں ہوں گی پرسکون زندگی ہوگی اولاد کے اچھی تربیت ہوگی ان کو گائیڈ آف لائن ملے گی کہ ہمیں کس انداز کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہمارے امام آپ نے ماشاءاللہ اپنی زندگی کس طرح اپنے خاندان کے ساتھ گزاری اپنے اشتاروں سے ملنے کا سسا رکھیں ان کے گھر جائیں وقتن فقتن رابطہ رکھیں کال کریں خوشی غمی میں جائیں ان کی تیمارداری کریں ان کے پاس پہنچیں اگر کسی کو آپ کی مدد کیا جاتا ہے تو اس کی خوشنی کے ساتھ مدد کریں کل آپ کی بھی مدد کی جائے گی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں اپنے خاندان میں مربوط رکھیں آپ جتنے بھی بیزی ہیں لیکن خاندان والوں کے ساتھ توڑے نہیں ان کو اپنا بنا کر رکھیں انہیں فیل ہو کہ آپ کے پاس ان کے لئے ٹائم ہے انشاءاللہ آپ پر یہ عمل آپ کو ہر دل عزیز بنائے گا اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جب خدا نخواستہ آپ پر کوئی ایسا وقت آئے تو آپ کے خاندان والے بھی آپ کے شانہ و شانہ کھڑے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قطع رحمی سے بچ کر صلح رحمی اپنانے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اپنے خاندان کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی آل کے ساتھ جنت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروس عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد مرحبا ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نرم دلی نصیب فرمائے آمین 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 وقار پہ سے کچھ کلام سننے جا کے بڑھیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے میرا دل بھی چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میں مجھے رمو آقا مجھے ساسے لے لوں میں مجھے رمو آقا مجھے ساسے لے لوں راستے میں میں چاپا جا چانے والے کی راستے میں چاپا جا پانے والے میرا دل بھی جا میں مکانے والے تو زندہ ہے بل بلہ تو زندہ ہے بل بلہ تو زندہ ہے بل بلہ میری چشم آلم سے چھوٹ جانے والے میری چشم آلم سے چھوٹ جانے والے میرا دل بھی چھوٹ جانے والے اللہ کیا جو دکرم ہے شہیب تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کیا جو دکرم چورے مرے بھا کی میں سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلال چورے ہاں چورے ہاں کرتے ہیں یا اس کے خلال کرتے ہیں یا کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں تیرا حق یا باز سگیا جو اکیرکس میری سرکار میں لاتا ہے رضا سے سرکار میں لاتا میں رضا سے سرکار میں سرکار میں جو میرا محسن ہے اور لات لات بیٹا تیرا تیرا بابا کیا جو 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 کرم 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 حاج مشتاق ایک کلام ہے جو میں نے کئی دفعہ سنا ہے اور بڑا زبردست سا کلام ہے ان کا انداز بھی بڑا پرسود ہے وکار بھائی سے سنیں گے انشاءاللہ میں جا رہا ہوں وہ ہے نا مجھ خطا کارسا انسان مدینے میں رہے صلی اللہ تعالی علی محمد مجھ خطا کارسا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کارسا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کارسا انسان مجھ خطا کارسا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کارسا انسان مدینے میں رہے کربی اٹھاتا حضوری کے مزے دور رہے کربی اٹھاتا حضوری کربی اٹھاتا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کارسا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کارسا انسان مدینے میں رہے اور یاد آتی ہے مجھے ہے مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو زندہ رہنا ہو تو انسان مدینہ میں رہے چھوڑ آیا دلوں جان یہ کہہ کے آزام چھوڑ آیا دلوں جان یہ کہہ کے آزام زندہ رہنا ہو تو آ رہا ہوں میرا سامان مدینہ میں رہے آ رہا ہوں میرا میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں میرا سامان مدینہ میں رہے پنپک سرکار کا مہمان مدینہ میں رہے با 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 سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ بندہ کبھی کبار خالد بھائی آبد بھائی کہیں جاتا ہے نا جیسے سیٹ ہے اس پر کیا کرے گا اپنا کوئی رمان لکھ دے گا کوئی چیز لکھ دے گا کہ بس میں کیا کروں میں میں بس ابھی آ رہا ہوں آ رہا ہوں یا اپنی کوئی چیز کہیں رکھ دے گا کہ بھئی میری جگہ کیا رہے بس میں کیا کر رہا ہوں آ رہا ہوں بس آ رہا ہوں جا رہا ہوں لیکن کیا دل و جان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ دوبارہ پھر آ رہا ہوں آ رہا ہوں میرا آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں چھوڑے آیا آ رہا ہوں دل و جان یہ کہہ کے آزام کہ آ رہا ہوں میرا آ رہا ہوں آ رہا ہوں میرا سامان مدین میں رہے ان کی رحمت غمِ کونین بھلا دیتی ہے آہ ان کی رحمت غمِ کونین بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کے مہمان مدین مدین محبات جتن دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے جتن دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے اللہ خیر سے حاضر نصیب فرمائے اور ببارہ اللہ خیر کے ساتھ حافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ آقا کریم کے دربارے فیض بار کی بعد اب حاضری اللہ ہم سب کا مقدر بنائے آمین بجاہیت آہا و یاسین بچوں کے لئے ایک انیومیٹری سٹوری ہے آئیے ابھی آپ کو وہ دکھاتے ہیں جی لالچی چوہا لالچی چوہا ایک چوہے نے ببرچی خانے میں سبزی کی تاکر دیکھی ایک چوہے نے ببرچی خانے میں سبزی کی تاکر دیکھی اسے بھوک لگی ہوئی تھی اس نے اپنے تیز داپوں سے ٹوکری میں سراج کیا اور اندر چھنا گیا اس نے دیکھا ٹوکری میں اس نے سوچا آج تمزا جائے گا پھر ان سبزیوں پر ٹوٹ پڑا جب پیٹ بھر گیا تو اپنے بنائے ہوئے سراخ سے باہر نکلنے لگا لیکن نہیں نکل پایا کیونکہ زیادہ کھانے کی وجہ سے بیٹ موٹا ہو گیا تھا اس نے رونا شروع کر دیا وہاں ایک کپوتر آیا اور پوچھا میرے دوست کیا ہوا چوہے میاں تم رو کیوں رہی ہو چوہے نے اپنی کہانی سنا دی زیادہ کھانے کی وجہ سے تمہارا پیٹ موٹا ہو گیا ہے اپنے پتلے ہونے کا انتظار کرو تاکہ تم آزاد ہو سکو یہ کہہ کے کپوتر اڑ گیا امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم پیٹ بھر کر کھانے پینے سے بچو کیونکہ یہ جسم کو خراب کرتا بیماریاں پیدا کرتا اور نماز میں سشتی لاتا ہے اور تم پر کھانے پینے میں درمیانہ انداز لازم ہے کیونکہ اس سے جسم کی اصلاح ہوتی اور فضول خرچی سے نجات ملتی ہے واہ بھئی واہ ماشاءاللہ کیا زبرد اس پیغام ہے اور پھر آخر میں فاروق عاظم کا فرمان ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سارت نصیف فرمان ہے بچوں کو یہ کیڈز مدنی چینل کی نشیدیات آپ دکھائیں گے اور اس کی پویمز دکھائیں گے تو انشاءاللہ بچوں کی اخلاقی تربیت بھی ہوگی اور بچوں کا دل لگانے کے لیے بھی عابد بھئی یہ اس میں بہت سامان جہور رکھا گیا ہے ماشاءاللہ کھولے آنکھ میں یہ چیز چلاتے ہیں اور وقتوں فتن چلاتے رہتے ہیں آپ اس سے بچوں کا دل ہی بڑا لگتا ہوگا ماشاءاللہ پروگرام کو اخترام کے لئے میں لے کے چلتے ہیں بلال بھئی سے بلال بھئی کچھ فرمودات کے لوشیر میں میں چاہ رہا ہوں آپ مزید فرمائیں کہ یہ اپنے معاملات کا جائزہ محاسبہ لینے کی ہمیں کیسی ترقیب دی گئی ہے بالکل جیسے اعمال کے جائزے کے حوالے سے آج کا پروگرام تھا تو ہمیں قرآن پاک کی آیات کو مدن نظر رکھنا چاہیے جیسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یعنی انسان کو بتا دیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے اسی طرح فرمایا یعنی جس نے معمولی سی بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھے گا اور جس نے معمولی سا بھی گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی اسے دکھایا جائے گا تو ان چیزوں کو بھی مدن نظر رکھیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے حدیث پاک کہ حاسبو قبلان تو حاسبو یعنی اپنا محاسبہ خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے تو یہ آیات اور یہ احادیث اس بات کی طرف دلالت کر رہی ہیں کہ ہمیں اپنی پوری زندگی میں جو گزر گئی جو چل رہی ہے اور جو آگے آئے گی پوری زندگی کا جائزہ لیں اور کس طرح ہمیں اپنی زندگی کو مینٹین کرنا ہے گزارنا ہے شریعت متحرہ کی روشنی میں گزارنا ہے اس کو کوشش کریں کہ اسی طرح گزاریں اور اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم تصوف کی کتابیں پڑھیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی کی کتب کو پڑھیں اچھی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں اپنے آمال کا جائزہ لینے کی یہ آمال کا جائزہ لینے کی سعادت بھی ملے گی اور ہمارا ذہن بھی ملے گا کہ کس طرح ہمیں اپنے آمال کا جائزہ لیں دعوت اسلامی نے اس کو بڑا آسان کیا ہے اور نیک آمال کے نام پر الحمدللہ کے رسالہ بھی ہے جس پہ فکر مدینہ کرنی ہوتی ہے اور اپنے آمال کا محاسبہ کرنا ہوتا ہے اس کو اور آسان کیا ہے کبھی آپ دیکھیں رسالہ جب میں رکھیں گے پھر اس کے ساتھ پہن بھی ہونا ضروری ہے تو نیک آمال کی پوری اپلیکیشن یہ دے دی گئی ہے بحمدللہ تعالی یہ نیک آمال کی پوری اپلیکیشن ہے اور اس اپلیکیشن کو آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور مختلف زبانوں کے اندر ہے یہ اپلیکیشن اور اس میں انشاءاللہ اسٹائی بھائیوں کے حوالے سے بھی مدینہ آمال کا وہ ہے سلسائے کار اور نیک آمال کا بحمدللہ تعالی یہ سلسائے کار ہے اور سلسائے بہنوں کے لیے بھی ہے تو اس اپلیکیشن کو پھر سٹور سے یا ایپ سٹور سے آپ حاصل کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جائے یاد اکھئے دعوت اسلامی کی اوفیشل ایپ وہی ہے جس کے نیچے دعوت اسلامی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا دکھاؤ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی یہ ضرور اس کو ذہن میں رکھئے گا تو اس کے ذریعے سے بھی اپنے آمال کا جائزہ لیا جا سکتا ہے محاسبہ کیا جا سکتا ہے تو اپنے آمال کا محاسبہ بھی کرتے رہیں اور اچھے آمال کرتے رہیں اللہ قبول فرمائے اور ان میں اخلاص بھی عطا فرمائے آمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشیر لا الہ الا انتا استغفرکا باتو ہوئے لئیکا تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم کھولے آنکھ سلی علا کہتے کہتے کھولے آنکھ سلی علا کہتے کہتے